جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد کی منی جو ہے مادہ منویہ ایسا ہو کہ ایک بار صحبت کرنے سے بھی وہ حاملہ کر دے بیوی کو اور ایک بار صحبت کرنے سے حمل ٹھہر جائے اتنا زبرس مادہ منویہ گاڑا ہو اس میں اس کا قوام درست ہو اس میں تھکنس ہو اور اس کا جو مغلز ہے اتنا ہو اور اس کے اندر سپرم ہو جراسیم ایکٹیو ہو اور منی کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہو کہ جب وہ صحبت کے دوران منی عورت کے اندر خارج ہو تو اس کو سکون محسوس ہو اس کو لذت محسوس ہو اچھل اچھل کے منی خارج ہو تو جو طاقتور منی ہے قوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے جوان آدمی کی خارج ہوتی ہے اور صحت مند اور کبھی انسان کی جو منی عورت کے رحم میں جب خارج ہوتی ہے تو وہ اچھل اچھل کے خارج ہوتی ہے اور پاور کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور مرد کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے عورت کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے دونوں ایک دم ایسے نشے میں ہو جاتے ہیں اور اتنے ریلیکس ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو فوری نید آ جاتی ہے بعض لوگوں کو دماغی اور دلی طور پر اتنی تسکین اور سکون ملتا ہے کہ وہ ریلیکس ہو کے سو جاتے ہیں تو اس طرح کی طاقتور گاڑی اور بہترین قسم کی قوام درست کے ساتھ گڑی منی اور جراسیم کے ساتھ اور ایکٹیو جراسیم کے ساتھ منی پیدا کرنے کے لیے اور ایسی مضبوط اور طاقتور منی کے لیے آپ کو ایک خاص خوراک کی چیز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ سے تازہ ناریل لینا ہے آپ کو دنیا کی ہر کونے میں تازہ ناریل کوکوناٹ ملے گا کوکوناٹ کا جو اندر پانی ہوتا ہے وہ پانی آپ نے نکال لینا ہے اگر ایک ناریل کا ہو یا دو کہو ایک ناریل میں سے بعض دفعہ تین چار تولے نکلتا ہے بعض دفعہ پانچھے تولے آدھا پاؤ تک نکلتا ہے اگر بڑا ناریل ہو اور اس میں زیادہ پانی ہو بعض علاقوں میں ڈاپ اس کو پیتے ہیں پائپ لگا کے ملیشیا انڈونیشیا اسی طرح دبائی میں بعض ممالک میں جہاں ناریل کسر سے آتا ہے یا وہاں پہ کاشت ہوتا ہے آپ کو اس ناریل کا پانی چاہیے اگر پچاس میلی لیٹر ہے یعنی ایک چھٹانگ کے قریب پانی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر سو میلی لیٹر کے قریب ہیں یعنی آدھا پاؤ کے قریب وہ پانی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر وہ پچاس ہے تو آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ تین عدد لونگ اس پانی میں ڈال دینے ہیں یعنی ناریل سے آپ نے پانی نکالنا ہے کسی بھی برتن میں دیکھنا ہے کہ اگر ایک چھٹانگ ہے تو اس میں تین لونگ ڈال دیں اور اگر وہ آدھا پاؤں ہیں تو اس میں سات لونگ ڈال دیں سات لونگ ڈال کے وہ ناریل کے پانی کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جب لونگ اچھی طرح گل جائے اور پانی کا رنگ تھوڑا سا میلا میلا اور ہلکا سرخی والا ہو جائے اس پانی کو آپ نے تھنڈا کر کے پی لینا ہے یہ آپ نے سات دن نہارمو پینا ہے اس ناریل کا لونگ والا پانی جو ہے یہ اتنا زبرس آپ کو قوت دے گا کہ آپ کے اندر کسر سے منی پیدا ہوگی دماغ آپ کا ایکٹیو ہوگا اور منی گاڑی پیدا ہوگی اس میں جراسیم سپرم پیدا ہوں گے اور جراسیم اور سپرم بھی ایکٹیو ہوں گے جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوں گے اور ایک بار صحبت کرکی آپ حاملہ کر سکتے ہیں بہت مجرب اور بے ضرر چیز ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاہ کامدہ جو ہم اس مطمئنہ عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العظم